تو رگ وید میں جو بات کہہ دی ہے وہ ہمارے ہندو بھائیوں کے بھی دیر میں سمجھ میں آئے گی رگ وید میں ڈاکٹر وید پرکاش نے بہت بڑی بات کہہ دی کیا کہہ دی جس طرح پریم کرنے والی پتنی کا ایک ہی پتی ہوتا ہے بہت سے پتی رکھنے والی اور مرد رکھنے والی پتنی نہیں ہوتی ویشیا ہوتی ہے ایسی سچے بھگت کا ایک ہی عشور ہوتا ہے ایک ہی عشور پر بھروسہ رکھتا ہے بہت سے دیوی اور دیوتاؤں پر بلیف کرنے والا ویشیا سمان ہوتا ہے ویشیا سمان